بروکر اسوسییشن جو ہے اس سلسلے میں اپنے تحافظات کا اظہار کر رہی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس میں کم سے کم کم سے کم ایک درجن سے زائد ایشیوز ہیں جن کو دیکھا جانا چاہیے اس کے بعد وہ لیٹر ہمیں موصول ہوا جس میں کوئی تیرہ چودہ کے قریب اعتراضات ہیں ناظرین بونس کے شیئر سے لے کر سیلز کے نمبرز تک اور پیڈ اپ کیپٹل تک تمام باتوں کے اوپر بروکر اسوسییشن نے سوالات اٹھائیں بروکر اسوسییشن سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایک ڈریکٹر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں جن کا میں پورا نام نہیں لیتا ان کا لاس نم پنچوانی ہے ان کو جو ایک پسنٹ ان کی جو ملکیت ہے اس کے اوپر جو بونس کے شیئر دیئے گئے وہ بکس میں لکھاوا نہیں ہے دوسری چیز ان کے بارے میں یہ بتائی گئی کہ عجیب اتفاق ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کو جو شیئرز دیئے گئے وہ اٹھارہ روپے کے ساب سے دیئے گئے اور آج بھی جو آپ شیئرز بک بلڈنگ کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں وہ اٹھارہ روپے کی مالیت پر کر رہے ہیں دوسرا اعتراض جو اٹھایا گیا وہ پیڈ اپ کیپٹل سے مطالق تھا اس میں کہا گیا کہ دیکھیں بھئی دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک آپ ایک میلین کا ہی پیڈ اپ کیپٹل رکھتے ہیں اور فقط لسٹنگ سے پہلے آپ اس پیڈ اپ کیپٹل کو ہنڈرڈ میلین کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی نمبر کے اوپر سیدھے سیدھے اعتراضات اٹھائے گئے سو یہ چودہ پندرہ چیزیں ہیں جن کو بروکرس نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو روش ہے کہ آپ ڈسکلیمر کے بل پر ہر چیز کو چھوڑ دیں یعنی پروسپیکٹس کو آپ پاس کر دیں اور اس کے اندر بنیادی فگرز کی گلتیاں ہوں یہ معلوم ہوتا ہو کہ فجنگ آف دا فگرز ہیں یہ والی چیز بروکرس کا کہنا ہے ماننا ہے کہ یہ والی چیز قابل قبول نہیں ہے بروکرس نے کہا کہ یہ کمپنی ہائیلی لیورج معلوم ہوتی ہے دو بلین کا دور دور تک اس کا سیٹ اپ نہیں معلوم ہوتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمپنی بینکرپٹ ہو سکتی ہے ناظرین ہم اس سلسلے میں کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ آگے پہنچائیں ہم تو ان کے یہاں لنچ بھی کر کے آئے ہیں اور کھانا بڑا نمکین تھا تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی پوزیشن لیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک چیز میں نے ذاتی طور پر اپنے بیس سالہ بائیس سالہ سٹاک چینج کے تجربے میں نوٹ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کراچی اور اسلام آباد کی ایک ریفٹ رہی ہے کراچی سٹاک ایک چینج کے ایمپلائیس کو کہا جاتا تھا کہ تم تنخہ ہماری لیتے ہو تم نوکری ریگلیٹر کی نہیں کرو تم یہاں کی نوکری کرو اب بروکرس کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے بروکرس کی باتیں سنی جاتی ہیں جائز باتیں بھی سنی جاتی ہیں اب ایسے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انویسٹر بیس جہاں کم ہو رہا ہے وہاں ایک نئی سچویشن ہے ایک بروکر کمپنی لے کر آتا ہے دوسرا رکوا دیتا ہے دوسرا لے کر آ رہا ہوتا ہے پہلے بروکر اس کمپنی کو رکوا دیتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دے ڈی نقصان میں سمجھتا ہوں کہ بروکر کمیونٹی کے ساتھ ساتھ انویسٹر کمیونٹی کا بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی ایکنومک ڈیویلپمنٹ کا بھی ہو رہا ہے دیکھیں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور آج بھی بڑا واضح کہہ رہا ہوں اگر آپ گوگل پہ لکھیں انڈینجرڈ لسٹنگ ڈی لسٹنگ آپ کو مجھ سمیت کئی لوگوں کی آبزرویشن آرٹیکلز ملیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈسکلیمر لکھ کر جان چھٹائی نہیں جا سکتی جس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ لسٹنگ کے لیے پرائیس آٹومیٹڈ طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو لسٹنگ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے ڈی لسٹنگ کمیٹی آپ نے ابھی تک بنائی ہوئی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لگتا ہے یہ سارا فیاس کو یہ سارا ڈراما شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ ریگلیٹر کو لانتان کی جائے اور بالاخر ریگلیٹر لسٹنگ کمیٹی کو دوبارہ سے بنا دے موسیقی موسیقی